موسیقی اسلام علیکم میں ہوں ریحان تارے گھر آپ دیکھ رہے ہیں داستک سب سے پہلے ذکر داستک کی ان سٹوریز کا جن پہ آج دیں گے داستک یوم پاکستان پر پوری قوم فلسطینی عوام کے شانہ بشانہ اقوال قائد کی روشنی میں فلسطینی عوام کا ساتھ دینے کا آزم عرب ریاست اسرائیل کو تسلیم کرنے کے راستے پر معاشی فوائد کے لیے قومی حمیت دعو پر لگا دی گئی خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے آئی پی پیز معاہدوں پر نظر سانی وزیراعظم پاکستان کی قوم کو بڑی خوش خبری کیا پاکستان کو بجلی کے مہنگے معاہدوں سے نجات مل پائے گی کیا گردشی کرزوں کی زنجیریں ٹوٹ پائیں گی کیا بجلی کے نرخ عام آدمی کے لیے سستے ہو پائیں گے یہ سوال بھی آج کے دستک میں اٹھائیں گے اور پھر بہے آرسو کٹے رشتے لٹے راہ روم ابھی تک نام اکمل ہے مگر تعبیر آزادی سیری نگر کی سڑکوں پر یوم پاکستان کا جشل کشمیر کے بغیر پاکستان کی تکمیل محض ایک خواب گزشتہ روز امریکی صدر ٹرمپ کی ایک ٹویٹ نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے جس میں امریکی صدر نے متحدہ عرب امرات اور اسرائیل کے سفارتی تعلقات کے آغاز کی نویت کی نویت سنائی ہے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے اپنی ٹویٹ میں بتایا ہے کہ یہ پیشرفت ایک ونچرل کانفرنس کے بعد ہوئی ہے جس پہ صدر ٹرمپ، کراؤن پریس اور پھر نتن یاو خود شریک تھے نتن یاو نے مزید بتایا ہے کہ عرب امرات اور اسرائیل کے مابین سفارتی تعلقات کا آغاز ڈیل آف ڈی سینچری یا کشنر پلان کی بنیاد پر ہوا ہے یاد رہے کہ امریکی صدر کے داماد جیرٹ کشنر کے جانب سے بنایا گیا پلان فلسطینی پہلے ہی مصرد کر چکے ہیں اس پلان کی تیاری میں فلسطینیوں کو نظرانداز کیا گیا تھا اس حوالے سے ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے فلسطینیوں میں اس دیل یا پلان کے مطابق القدس کے مشرق میں واقع ابودیس جو زیادہ سے زیادہ چار کلومیٹر پر مشتمل ہے وہ فلسطین کا دانو خلافہ ہوگا اسرائیل کا بعد یہ اردن سمیت مغربی کنارے کے تیس فیصد حصے پر فوری حکمرانی، حماس کو غیر مسلح کرنا اور غزہ پٹی کو ہتھیاروں سے پاک کرنا فلسطینی شہری اسرائیل کو یہودی ریاست کے طور پر تسلیم کریں گے کسی بھی اسرائیلی کو کسی بھی بستی سے نہیں نکالا جا سکے گا القدس اسرائیل کا غیر متنازدانو خلافہ ہوگا القدس کے پیچھ میں حائل دیوار کے باہر سب فلسطین کے سرزمین ہوگی اسرائیل سے باہر بے گھر افراد کا معاملہ حل کرنا مستقبل میں فلسطینی علاقوں میں فلسطینی مہاجرین کی واپسی ممکن ہوگی جبکہ بے گھر افراد کے لیے معاوضہ یا پھر فنڈ کی تشکیل بھی کی جائے گی فلسطینیوں کا دہشتگردی اور محرکات کے خلاف کام کرنے کا اہد فلسطینی ریاست کے لیے مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی کے درمیان سڑکوں اور سرنگوں کی تعمیر نئی بستیوں کی تعمیر روکنا تاکہ فلسطینیوں کے ساتھ فلسطینی ریاست تشکیل دینے کے لیے مذاکرات کے لیے چار سالہ عبوری انٹیرم دور پورا ہو فلسطینی حکومت کے لیے خلیجی ممالک کے تعاون سے پچاس بلین کے ترقیاتی منصوبیں شروع کرنا مشرقی القدس کے مقدس علاقوں میں موجودہ صورتحال کا تحفظ فلسطینی اتھارٹی میں شامل ہونے کے لیے سہرائے نقب کے کچھ علاقے فلسطینیوں کو دینا ولی ایت شہزادہ محمد بن زید نے اپنی ٹویٹ میں بتایا ہے کہ اس معاہدے کے بعد اسرائیلی مغرمی کنارے کے فلسطینی علاقے کو زم نہیں کرے گا یعنی اسرائیل کی طرف سے جو انیکسیشن کے حوالے سے کہا جارہا تھا وہ انیکسیشن اب نہیں ہوگی جبکہ اسی دوران الجزیرہ سمیت بین الاقبامی میڈیا پر بھی یہ خبر آئی ہے جس میں اسرائیلی وزیراعظم کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ مغرمی کنارے کو زم کرنے کا پلان ابھی زیر غور ہے ابھی یہ بات ٹیبل پر موجود ہے اور اس سوالے سے جو انیکسیشن کی خبریں آ رہی ہیں وہ انیکسیشن کی خبریں وہ پلان ماخر تو کیا جا سکتا ہے لیکن وہ پلان ابھی بلکل ختم نہیں ہوا ہے اس سفارتی ڈیل پر فلسطینی آثورٹی کی جانب سے سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے اور اسے فلسطینیوں کے ساتھ دھوکہ قرار دیا گیا ہے اور انہوں نے احتجاج کے طور پر اپنا سفیر بھی وہاں سے واپس بلالیا ہے ترکی کے صدر نے کہا ہے کہ ترکی عرب امارات سے اپنے سفیر کو واپس بلانے کا سوچ رہا ہے جہاں اس فیصلے پر ترکی اور ایران کی طرف سے سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے وہی ملیشیا کے سابق وزیراعظم ماتر محمد نے کہا ہے کہ یہ ڈیل مسلم امہ کو تقسیم کرنے کی سازش ہے جبکہ ایران نے اسے عرب امارات کی جانب سے ایک نہایت غیر دانش مندانہ فیصلہ کرا دیا ہے اب احسیت انسان اور مسلمان میں بھی فکر مند ہوں کہ ان ہزار بلکہ لاکھوں فلسطینی بچے بچیاں ان کے آسو کا کیا ہوگا جن کے سامنے ان کی دنیا اجار دی گئی ہے اس وقت فلسطینی بچوں کے ساتھ وہاں پر کیا ہو رہا ہے اس کا ایک منظر دل خراش منظر آپ کو دکھا اب فلسطین میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس پر فلسطینی بچے فلسطینی مائے فلسطینی بہنیں یقیناً بیردہ ہو کر بین کر رہی ہیں ان کے آسووں کا جواب کون دے گا یہ ایک بڑا بنیادی سا سوال ہے اور آج بھی فلسطینی بچے اسرائیلی ٹینکوں کے سامنے ہاتھ میں پتھر اٹھا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ببانگے دھول یہ کہتے ہیں کہ میرے تن کے زخم نہ گن بھی میری آکھ میں ابھی نور ہے میرے بازووں پہ نگاہ کر جو غرور تھا وہ غرور ہے تجھے ناز جوشے گزن پہ ہے کیونکہ وہ ٹینک جب فلسطینی بچوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ نلکار کر کہتے ہیں کہ تجھے ناز جوشے گزن پہ ہے مجھے ناز اپنے بدن پہ ہے اور یہی نامہ برہ بہار کا جو گلاب میرے کفن پہ ہے اس وقت نہتے فلسطینی بچے ٹینکوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اسرائیلی جارہیت کا سامنا کر رہے ہیں لیکن ان بچوں کی دھارس کون بدھائے گا انہیں حوصلہ کون دے گا یہ سوال تو اٹھتا ہے اور بیسیت پاکستانی ایک پاکستانی ہونے کے ناتے یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستانی پاسپورٹ پر تو یہ لکھا ہے کہ اس پاسپورٹ کا حامل اس پاسپورٹ یعنی اس جواز و سفر کا حامل اسرائیل نہیں جا سکتا ہے اگر کل عرب دنیا امارات کی طرح اسرائیل کو تسلیم کر لیتی ہے تو پاکستان کو کیا کرنا چاہیے کیا پاکستان بھی اسرائیل کو یوں ہی تسلیم کر لے گا یقیناً یہ سوال تو بنتا ہے اور پھر اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے اس کی existence کو مان لیا جاتا ہے تو پھر کل جس طرح سے عالمی طاقتیں آج اپنے پلانس دے رہی ہیں ایک کشنر پلان آ رہا ہے تو کل بھی کشنر پلان کی طرح کوئی ایسا پلان آتا ہے کہ جہاں کشمیر کے حوالے سے اس کو سرینڈر کرنے کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو کیا کشمیر بھی سرینڈر ہو جائے گا آج جو فلسطین کی ماں و بہنوں اور بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے کیا کل کشمیر کی ماں و بہنوں اور بچوں کے ساتھ یہی ہوگا وہ لوگ جو اپنی حریت کی جنگ لڑ رہے ہیں آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں کیا انہیں بھی ایسا ہی میسج دیا جائے گا اور ایسے میں ایک اور question mark ہے اور وہ question mark OIC جیسی تنظیموں کے اوپر ہے کہ جہاں پر مسلم ممالک اکٹھے ہوتے ہیں کیا مسلم ممالک مل کر ایک consensus develop نہیں کر سکتے ہیں کیا OIC کے mandate کی خلاف ورزی یہاں بھی کی جا رہی ہے کیا عرب لیگ کے mandate کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے یہ بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو سوچنے کی بات ہے اور خصوصاً اس وقت جو عالمی تناظر ہے اس میں بھی ایک نیا ورلڈ آرڈر سامنے آ رہا ہے ایک نیا political map سامنے آ رہا ہے اور اس کے اندر مختلف ممالک کی صفبندی جاری ہے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس صفبندی کے اندر ہم کس position پر کھڑے ہوئے ہیں obviously ایک block وہ ہے جو American block ہے دوسرا block وہ ہے جہاں نئی صفبندی جاری ہے جہاں چین اکٹھا ہو رہا ہے جہاں پر روس موجود ہے اور ایک دوسرا block ہے اس وقت پاکستان کی position کیا ہے ہماری geopolitical position کیا ہے ہماری strategic position کیا ہوگی خاص طور پر کشمیر کے front کو لے کر اور اس وقت جو پلسکین کے ساتھ جاری ہے جہاں پر دیگر مسلم ممالک کی طرف سے مضمتی بیانات آ رہے ہیں جہاں اس کو condemn کیا جارہا ہے ایران کی طرف سے بڑا categorically اس کو condemn کیا گیا ہے ترکی کا جو بیان سامنے آیا ہے اس کی مضمت کی جارہی ہے ماتر محمد نے جو بیان دیا ہے مسلم امہ کو یقیناً جنجوڑنے والا بیان ہے ایسے میں پاکستان کا اپر کھڑا ہوا ہے پاکستان کو کیا statement جاری کرنا چاہیے اور پاکستان کی strategy کیا ہونی چاہیے ہے انتباہم تر سوالات پر بات کرنے کے لیے اس وقت سینئر سفارتکار اشرف جانگیر قاضی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں بہت بہت شکریہ قاضی صاحب آپ کے وقت کے لیے سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ٹرمپ کی deal of century کامیاب ہوتی دکھائی دے رہی ہے اگر دیگر عرب اور خلیجی ممالک بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر فلسطینیوں پر اس کا کیا impact ہوتا وہ دیکھ رہا ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں آج بہت برا دن ہے ہمارے عرب بھائیوں کے لیے یہ جو فلسطیہ لیا گیا ہے یہ بہت ہی افسوسناک ہے اور مزدر ہے اور فلسطینیوں کے پلکل مخالف ہے اور 70 سال سے زیادہ جو ان کی جہد ہے آزادی کی اس کی پیٹ میں چھوڑا گھوم دیا گیا ہے اور خدا جانے ان وجوہات کی بنا پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے لیکن یہ فلسطینیوں کے لیے ایک بہت ہی برا ہوا ہے اور ترٹ کے طرف سے بھی منفی سٹیٹمنٹ آیا ہے اور ایران کے طرف سے اور نیچرلی فلسطینیوں کے طرف سے بھی اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک تو اور عرب ملک جوائن کریں کریں گے لیکن باقی ملیشیا وغیرہ دوسرے مسلمان ممالک جو ہیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ کریں گے لیکن اس پر خالی صاحب مہاتیر محمد کا بھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آ گیا ہے اور انہوں نے تو یہ تک کہہ دیا ہے کہ جیسے آپ ایران کا ذکر کر رہے ہیں ٹرکی کا ذکر کر رہے ہیں انہوں نے مضمت کیا ہے مہاتیر محمد یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ مسلم امہ کو تقسیم کر دے گا آپ کی اس پر کیا رہے ہیں یہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں کیونکہ ایک طرف عرب اور خلی کی عرب دوسرے طرف دوسرے مسلمان ہیں جو عرب نہیں ہیں آجمی کہہ دیں انہیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ بہت ہی برا ہے اور یہ فیصلہ ہونا نہیں جائیے تھا اور اب دیکھیں یہ ہم جانتے ہیں خلیج کی مجبوریاں وہ ٹرمپ جو ہے اس کا الیکشن آ رہا ہے پولز میں وہ پیچھے ہیں اور یہ ملیش پلان کو اگر وہاں کوئی حمایت آ جائے عربوں کے طرف سے تو وہ دکھا سکتا ہے کہ یہ بہت بڑی جیت ہے اس کی فارم پالسی کی اور صحیح کہے گا تو اس کا بہت فرق پڑے گا وہاں کے پولز پر تو اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا لیکن یہ تمام عرب دنیا کے لیے مسلمان دنیا کو تو ایک طرف نہ رکھیں عرب دنیا کے لیے یہ بہت ہی مذر ہے کیونکہ اگر ایک چیز کو وہ متفق سے OIC جو بنا ہے یہ سب فلسطینیوں کی وجہ سے بنا ہے ان کی حمایت کے لیے بنی ہے اور اگر ہمارے عرب بھائی یہ کریں گے وہ اپنے ہی ایک کیا سکا ہے مرکزی اہمیت کا حامل جو ایک ایشو ہے اس پر بڑھ جاتے ہیں تو پھر کسپیٹ کے لیے وہ کیا کریں گے آپ بلکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ OIC تو بنائی فلسطین کے ماملے پر تھا جہاں پر عرب لیگ کے مینڈیٹ سے تجاوز کیا گیا ہے اس مذکورہ ماملے پر وہیں OIC کے مینڈیٹ سے بھی تجاوز کیا گیا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے عرب لیگ ہو یا پھر OIC جیسی تنظیم ہو ان کی کیا سگنفیکنس ہے اور یہ کہاں پر کھڑیوی دکھائی دیتی ہیں پھر آپ کو عرب لیگ میں تو ایک دیویشن تو آئی جائے گا OIC میں اور بھی وہ آ جائے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کے لیے آسان ہوگا میں جانتا ہوں کہ اس کے پیچھے تو ان کا ہاتھ ضرور ہے اور سب سے زیادہ اتنا تو امریکہ کا ہاتھ ہے لیکن سعودی ایرے بیٹھا وہ خود یہ فیصل نہیں لے جاتا کیونکہ اس پر آپ جانتے ہیں کہ سعودی جو بادشاہ ہیں وہ خادم الحرمین شریفین ہیں اگر ان کے طرف سے یہ ہوتا ہے تو اس کا بہت زیادہ منفی رد عمل ہوگا عالم اسلام میں اور یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نیا پولٹیکل آرڈر بھی تو دکھائی دی رہا ہے عالمی منظر نامے کے اوپر ایک نئی صف بندی ہو رہی ہے ایک طرف بلوک ہے جس کے اندر آپ کو چین اور روس دکھائی دیتا ہے دوسری طرف امریکن بلوک ہے ایسے میں خلیجی ممالک آپ کو کہاں پر کھڑے وے دکھائی دیتے ہیں اور خلیج کے اندر آپ کو کیا منظر رابہ دکھائی دی رہا ہے خلیج کا سائن حساب جو ہے وہ امریکہ ہے خلیج کا لیکن ترکی کا نیٹو کا نمبر ہے لیکن وہ ایک ازار ملک ہے ایران جو ہے وہ تو چین اور روس کے ساتھ اس کی مفاہمت ہے اور ایک خوددار ملک ہے آپ ان سے اگری کریں ان کی پالیسی سے نہیں یا نہ کریں لیکن وہ ایک بہت ہی اہم ملک ہے اور پاکستان کا نیبر ہے اور ہمارے کشمیر موضوع پہ ایران نے ہمیشہ ہماری حمایت کی ہے ہمیشہ کشمیروں کی حمایت کی ہے اب آپ جانتے ہیں ہمارے عرب بھائی جو ہیں پاکستان کی انہوں نے باعت حمایت کی ہے اس میں تو شک نہیں ہے کشمیر پر بھی وہ یعنی کہ فورمالی تو وہ کرتے ہیں لیکن ہمیشہ ہندوستان پر جا کے وہ شورنس کے ساتھ جہاں کشمیر کا معاملہ آتا ہے پاکستان تو پھر ایک اور سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ بیسیت ملک ہم کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا 1947 میں بھی جس وقت اسرائیلی وزیراعظم نے ہم سے سفارتی تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی تھی اور بانی پاکستان کو ایک خط بھی جا گیا تھا انہوں نے خط کا جواب نہیں دیا تھا تو آپ کی نظر میں ان کی کیا وسیرت تھی کہ اس خط کا جواب نہ دینا اور اس پر ایک چپ ساتھ دینا اس کے پیچھے بانی پاکستان کی کیا وسیرت تھی وہی ہے جو عرب لیگ کا او آئی ٹی کا اور اپنے ہمارے جو پاکستان ہمارے 98% ہم مسلمان ہیں اسلامی ملک ہے ہم نے تو کب سے یہ کہا کہ ہم تو بلکل ساتھ کھڑے فلسطینی انڈھائیوں کے ساتھ تو وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہاں یہ کوشش ہیں جو آپ فرما رہے ہیں یہ ہوئی ہیں اس کے بعد بھی ہوئی ہیں اس کے بعد بھی کہ آپ جانتے ہیں ایک تفاہ ہمارے فارن منسٹر گئے تھے اسٹامبل اسرائیلی فارن منسٹر سے اس کی ملاقات بھی ہوئی مشرف کے وقت میں تو پاکستان کیوں پر یہ آپس میں سمجھتے تھے کہ اگر اسرائیل کے ساتھ ہم دھوستی کریں گے تو اس کے ذریعے امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے اور شاید امریکہ جو ہے کارکستان اور ہنڈستان کے ترمین ایک مصفانہ مواقص وہ اپنائیں گے لیکن یہ تو کبھی ہوا نہیں ہے اور نہ ہو سکتا آپ جانتے ہیں امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات لہٰذا وہ ہمارے چینل ساتھ کو بتایا کیا کہ ملک میں جو اس طرح اعمال ہوگا وہ آپ کنٹرول نہیں کر پائیں گے تو انہیں نے یہ بڑی کوشش کی تھی اور وہ امریکہ کی طرف سے انکارسمنٹ چھا وغیرہ وغیرہ مجھے معلوم ہے یہ سب کچ اور ہمارے فرم میں اس طرح کی میچنگ بھی ہوئی ایک تو اندرونی محاذ ہے دوسرا خارجی محاذ ہے اب دیکھیں جو نیا ورلڈ آرڈر سامنے آرہا ہے ایک نیا چینج دکھائی دے رہا ہے اس میں آپ کے خیال میں پاکستان کو کہا کھڑا دیکھتے ہیں آپ اور دوسرا یہ یہ کہ اگر عرب ممالک تسلیم کرتے ہیں اسرائیل کو تو کیا پاکستان کو بھی تسلیم کر لینا چاہیے اسرائیل کو بالکل نہیں کرنا چاہیے یہ تو پھر آپ حرام ملک بلک بنیں گے آپ پھر آزاد بلک تو ہوں گے نہیں یہ آپ پارلمنٹ سے جو یہ ریزولوشن پاس کروا سکیں گے اور پارلمنٹ کو اگر آپ نظر انداز کریں گے تو پھر یہ کس نے کس نے حکومت ہی دی ہوگی حکومت کو آزاد میں آپ استثار ریفرینڈم کرائیں گے پارلمنٹ سے آپ ریزولوشن کروائیں گے آپ پاکستان کو ڈوائیڈ کریں گے اس موضوع پہ ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ قائل صاحب آپ کے وقت کے لیے سیرے سفارتکار اشرف جانگیر قاضی ہمارے ساتھ موجود تھے یہاں ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ایک نویت سنائی ہے آج وزیراعظم پاکستان عمران خان نے یوم آزادی کے موقع پر پاکستانیوں کے لیے کیا خوشخبری ہے اور کس طرح پاکستانیوں کے لیے ٹیرف کب ہونے جا رہا ہے کیا توفہ ملنے جا رہا ہے اس پر بات کریں گے اس پر کے بعد ہمارے ساتھ رہے وزیراعظم پاکستان عمران خان نے ایک قوم کو نویت سنائی ہے یوم آزادی کے موقع پر ایک بڑا بہران اس سے بچنے کی خوشخبری دی ہے وزیراعظم نے یوم آزادی کے موقع پر اپنے پیغام میں قوم کو بتایا ہے کہ حکومت نے ایپی پیز کے ساتھ جو پاور پروڈیوسرز کمپنیز ہیں ان کے ساتھ نئے معاہدے کی ہیں جن کے مطابق قوم کو سستی بجلی ملے گی وزیراعظم پاکستان کیا کہہ رہے تھے سب سے پہلے اس کی ایک جھلک آپ کو دکھاتا ہے جو میں پھر سے آپ کو جو کہا تھا کہ دوسرا ہمارے لئے بہت بڑا مسئلہ وہ ہے کہ مہنگی بجلی جنریٹ کر رہے ہیں کانٹریکٹس جو سائن کیے ہوئے تھے ماضی میں حکومتوں نے وہ بجلی جس قیمت پر بنا رہے تھے اس میں اور جو ہم بیچ رہے تھے اس میں بہت بڑا فرق تھا جس کی وجہ سے ہمارے گردشی کرزے بڑھتے جا رہے تھے کوئی بھی دکان نہیں چل سکتی اگر وہ مال خریدے دس روپے کا اور بیچے لوگوں کو پانچ روپے کا کوئی دکان نہیں چل سکتا بجلی مہنگی خرید رہے ہیں اور جو بیچ رہے ہیں وہ ہم کم کیونکہ آگے بجلی بہت مہنگی تھی تو لہٰذا مذاکرات چل رہے تھے گورنمنٹ کے اور انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے تو میں جو چوتھی مبارک اپنی قوم کو دینا چاہتا ہوں کہ یہ طویل مذاکرات کے بعد ہماری کل اگریمنٹ ہو گئی ہے ان سے اس کی ڈیٹیلز تو ہمارے ٹینز آپ کو بتاتی رہیں گی لیکن اس کا آپ کے عوام کے اوپر کیا فرق پڑے گا اس سے جو بجلی کی جنریشن کی قیمت ہے وہ کم ہونی شروع ہو جائے گی اور جب وہ بجلی کی جنریشن کی قیمت کام ہوگی یہ فائدہ ہماری انڈسٹری کو بھی ہوگا اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں عوام کو بھی ہوگا آئی پی پیس کے ساتھ کیے گئے ماضی کے معاہدے یقیناً قومی معیشت کیلئے ایک بہت بڑا ناصور ہے اور اگر یہ معاہدے ری وزٹ ہوتے ہیں یہ اگریمنٹس دوبارہ ہو جاتے ہیں تو یقیناً آج کے موقع پر آج پر آج کے دن پاکستانی عوام کے لیے اس سے بڑی خوشخبری کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے وزیراعظم نے قوم کو توانائی بہران سے نجات دلانے کی نویت سنائی ہے آج یوم آزادی کے موقع پر پاکستان میں توانائی بہران کے چند نکات آپ کے سامنے رکھتے ہیں آزادی کے وقت مشرقی اور مغربی پاکستان کی مجموعی پیداوار محض ساٹھ میگا وارٹ تھی جو ابتدائی تیرہ برسوں کے دوران انیس سو ساٹھ تک صرف ایک سو بیس میگا وارٹ تک پہنچ سکی ساٹھ کی دہائی میں تربیلہ اور منگلہ سمیت کئی ڈیمو کی تعمیر سے ملک میں بجلی کی پیداوار میں زبردست اضافہ ہوا جو انیس سو ستر تک ساٹھ میگا وارٹ سے بڑھ کر تیرہ سو اکتنس میگا وارٹ تک جا پہنچی انیس سو ستر سے انیس سو نوے کے دوران ملک میں بجلی کی طلب اور پیداوار میں کوئی خاص فرق نہیں تھا سنتوں کی تبانائی کی ضرورت اچھے سے پوری ہو رہی تھی نیشنل ٹرانس میشن سسٹم کے ذریعے شہروں کے ساتھ ساتھ دیہات کو بھی بجلی پہنچائی جا رہی تھی ملک میں بجلی کی پیداوار اسی کی دہائی میں تین ہزار میگا وارٹ اور نوے کی دہائی میں یعنی بڑھ کر تقریباً سات ہزار میگا وارٹ تک ہو گئی لیکن نوے کی دہائی کے دوران ملک میں بڑے انڈسٹریل سیکٹرز قائم ہونے اور آبادی میں اضافے کے باعث پیداوار اور طلب میں توازن قائم رکھنا بہت مشکل ہو گیا اس وقت طوانائی کی قلت پر کابو پانے کے لیے نیجی کمٹنیوں کو اس شعبے میں سرمایہ کاری پر مراد دینے کا فیصلہ کیا گیا اس طرح 1994 میں انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز یعنی آئی پی پیز نے پیداوار میں پوری اضافے کے لیے تیل اور قدرتی گیس سے بجلی بنانے کے منصوبے شروع کیے گئے جس کے بعد وقتی طور پر بہران نہ صرف ختم ہو گیا بلکہ پیداوار طلب سے بھی زائد ہو گئی نبوے کے دہائی میں آئی پی پیز سے ہونے والے معاہدوں نے ملک کو بڑا نقصان پہنچا ہے گزشتہ ادبار میں آئی پی پیز سے ہونے والے معاہدوں کی مدد پچیس سے تیس سال تھی یعنی پچیس سے تیس برس کی اگریمنٹس کیا گئے تھے پاکستان تحریک انصاف نے اقتدار سنبھالتے ہی ان معاہدوں پر نظر سانی کا وعدہ کیا تھا اس حوالے سے وزیراعظم پاکستان عمران خان نے ایک کمیٹی بھی بنائی کمیٹی نے انکشاف کیا کہ پاور سیکٹر کو یومیا ایک عرب روپے کا نقصان ہو رہا ہے اور پاکستانی شہریوں کو خطے میں سب سے مہنگی بجلی فراہم کی جارہی ہے کمیٹی نے انکشاف کیا کہ نیجی کامپنیز نے بہتر ٹیرف کے لیے تیل کے غلط آداد و شمار پیش کی ہیں انیس سو رانوے کی پاور پالیسی کے تحت سولہ کمپنیز نے پچاس عرب اسی کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی اور یہ کمپنیاں اب تک چار سو پندرہ عرب روپے منافع کما چکی ہیں انہی معاہدوں اور نیجی کمپنیز کی اجارتداری کے باعث گردشی کرزوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور حکومت ان کرزوں پر مہانہ بیس عرب کا سودہ کر رہی ہے جو سود ادا کیا جا رہا ہے سود کی مد میں ایک بھاری رقم ادا کی جا رہی ہے اس وقت ملک کا گردشی کرزہ تئیس سو عرب سے تجاوز کر چکا ہے اور باہرین کے مطابق یہ پیڈک کیا جا رہا ہے کہ دوزار پچس تک پاور سیکٹر میں گردشی کرزہ یعنی سرکولر ڈیٹ چار ہزار عرب سے تجاوز کر جائے گا اب یہ سرکولر ڈیٹ یہ اقیناً عوام کے جیبو سے جا رہا ہے لیکن اب جبکہ حکومت نے معاہدوں پر نظر سانی کی ہے ان معاہدوں کو ری بیزٹ کیا ہے نیا معاہدہ ہو گیا ہے گرچہ اس معاہدے کی تفصیلات آنا بھی باقی ہیں وزیراعظم نے کہا ہے کہ ان تفصیلات دے گی لیکن توقع کی جاتی ہے کہ حکومت وسیطر قومی مفات میں بہتر معاہدہ کرے گی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستانی قوم آئی پی پیس کے چنگل سے چھٹکارہ حاصل کر پائے گی کیا پاکستان گردشی کرزے سے آزاد ہو جائے گا کیا عوام کو بجلی کے بہران سے آزادی مل پائے گی ان تمام تر سوالات کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے اس وقت مائر اقتصادی امور ڈاکٹر فروخ صلیب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ ڈاک ساب آپ کے وقت کے لئے آج یوم آزادی پر وزیراعظم نے قوم کو ایک نویت سنائی ہے کہ آئی پی پیس کے ساتھ ایک نیا معاہدہ تیپ آ گیا ہے ڈاک ساب اگر آئی پی پیس کے ساتھ نیا معاہدہ تیپ آ جاتا ہے تو آپ کے خیال میں یہ ہماری معیشت کے لئے کس قدر سودمند ثابت ہوگا دیکھئے معیشت کی جو بنیاد ہے دنیا میں کسی بھی معیشت کی جو بنیاد ہے وہ اس کا پاور سیکٹر ہوتا ہے اگر آپ نے معیشت کی ایک سو سالہ مند سو سالہ جو سٹوریز ہے وہ امارت تعمیر کرنی ہے تو اس کی جو بنیاد ہے وہ ہمارا پاور سیکٹر ہوگا پاور سیکٹر جو پاکستان کا ہے اس میں آپ سمجھے تین بہت بڑے شگاف ہیں ہم نے ریالی اپنی ہی کتائیوں کی وجہ سے پاور سیکٹر کو کھوکھلا کر دیا ہے جو سب سے بڑا شگاف ہے وہ ہے بجلی کی چوری کا جو لگ بگ تین سو عرب روپے کی سالانہ بجلی چوری ہو جاتی ہے کوئی دو سو عرب کی جو ہے وہ مہنگی بجلی نجیب بجلی گھروں سے ہم نے معاہدے کر رکھے ہیں وہ دوسرا بڑا شگاف ہے اور تیسرا بڑا شگاف ہے تقریباً سو عرب کا جو کہ ہم بل کر دیتے ہیں لیکن اس کی بجلی ہو اس کا اس کی پیمنٹ جو ہے وہ ہمیں نہیں آتی اب یہ بڑا اچھا عمل ہے یہ اس سے پہلے کوئی حکومت جو ہے یہ شروع نہیں کر سکی کہ آئی پی پیس جو ہیں جو مہنگی بجلی دے رہے ہیں ان سے کسی قسم کی نیگوشیشن کی جائے اور کوشش کی جائے کہ ان کا ریٹ نیچے لائے جائے تو عمل تو بہت اچھا ہے سمت بہت اچھی ہے یا کمرشل سارفین ہوں ان کا معاملہ درخت گننے سے نہیں ہے ان کا مسئلہ ہے پھل کھانے سے تو یہ جو حکومت نے معاہدے کیے ہیں میں نے کچھ معاہدے پڑے بھی ہیں کیا ان کے نتیجے میں گھریلو سارفین کو یا خاص طور پر سنتی سارفین کو ان کا بجلی کا ریٹ کم ہوگا یا نہیں ہوگا اصل سوال یہ ہے لیکن ڈاکسا بھان وزیراعظم نے کہا ہے کہ گھریلو اور سنتی سارفین کے لیے جو ٹیرف ہے وہ کم ہو جائے گا مستقبل کے اندر میرا فوکس رہتا ہے سنتی سارفین کے اوپر اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سنتیں ہیں وہ کمپیٹ نہیں کر پا رہی ہیں باقی خطے کے ممالک کے ایکسپورٹس کے حوالے سے کیونکہ باقی خطے میں تقریباً عادی قیمت ہے پجلی کی تو سنتی سارفین کا گھریلو سارفین کا کم ہو بڑی اچھی بات ہے کمرشل سارفین کا کم ہو بہت اچھی بات ہے لیکن سنتی سارفین کے لیے ان کا ٹیرف بھی کم ہونا ضروری ہے تو اگر تو وزیر آدم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان معاہدوں کے نتیجے میں جو ٹیرف ہے وہ کم ہو جائے گا تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے میرا ذاتی جو جو تیزیہ ہے ان اگریمنٹس پڑھنے کا اس کا امپیکٹ جو ہے فائنل ٹیرف کے اوپر وہ بہت ہی منیمل ہوگا کیونکہ اب جو آخری پانچ سال ہیں اس میں ہم نے کہا ہے کہ کچھ کپیسٹی پیمنٹ کے اوپر چھوٹ دے رہی جائے لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو کپیسٹی پیمنٹس ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ پہلے دس سالوں میں جو آئی پی پیز ہیں وہ ریکاور کر لیتی ہیں تو اب ایک بہت تھوڑا چھوٹا سا حصہ کپیسٹی پیمنٹس کا رہ جاتا ہے اور جب تک جو چوری کا ایلیمنٹ ہے جو ایکچولی سب سے بڑا ہے جیسے میں نے کہا کہ تقریباً تین سو ارب سے تین سو ارب کی سالانہ چوری ہے جب تک اس کے اوپر کوئی ایلیمنٹ دوکسا آپ دیکھیں جو کیپٹیو پاور پلانٹس کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے ہیں وہ بھلے پیک جنریشن کا سیزن ہو یا وہ سیزن نہ ہو کپیسٹی پیمنٹس تو آپ نے باہر صورت کرنی ہوتی ہیں اور اگر کپیسٹی پیمنٹس کے حوالے سے کوئی طریقہ کار یا وی آؤٹ وضا کر لیا جاتا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایک بہت بڑا چنک جو ہے کہ یہاں پر ایک کریکٹیو میجر ہے کیونکہ اگر آئی پی پیس کے ساتھ معاہدوں کو دیکھا جائے تو پاکستان تحریقہ انصاف حکومت کے کیے ہوئے تو ہے نہیں یہ تو ماضی کی حکومتوں کی کیم ہیں اور اگر یہ انیشیئیٹیو لیتی ہے گارمنٹ اور اس کو کریکٹیو میجر کے طور پر دیکھتی ہے تو کریڈٹ تو دینا چاہیے جی بلکل آپ کی دونوں باتیں دلست ہیں کہ یہ معاہدے جو ہیں یہ پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران نہیں ہوئے یہ بلکل بات واضح ہے کہ بڑے مہنگے اگریمنٹ کیے تھے اور وہ پیپلز پارٹی کے دوران یا پی ایم ایل این کے دوران وہ معاہدے کیے گئے ہیں ان دونوں حکومتوں نے بلکل کوئی کوشش نہیں کی تو میں کریڈٹ تو دے رہا ہوں اس حکومت کو کہ انہوں نے ایک عمل شروع کیا لیکن دوبارہ سے صرف عمل جو ہے وہ سنتی سارفین کے لیے ایک ریلو سارفین کے لیے کافی نہیں ہیں سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ اس عمل کے نتیجے میں کیا ٹیریف دیچے آئے گا یا نہیں آئے گا اور اس کا میں نے ذاتی تجلیہ آپ کو یہ بتایا کہ ابھی تک جو میں نے اگریمنٹ پڑھیں ہیں ان کے نتیجے میں جو ٹیریف ہے اس کا کم ہونا بہت ہی منیمل کم مجھے نظر آ رہا ہے کہ شاید کچھ پرسنٹیج ایک یا دو فیصد آپ ٹیریف کم کر لیں اس کا کوئی میجر ایمپیٹ ہونے والے نہیں سب گردشی کرزے سے چھٹکارہ مل پائے گا میں سوال دوبارہ دورازی سرکولٹ ڈیٹ کا جو بہت بڑا پرابلم ہے اس سے ہم چھٹکارہ حاصل کر پائیں گے ان نئے واحدوں کے نتیجے میں دوبارہ سے سرکولٹ ڈیٹ کے جو ہیں وہ تقریباً تین کمپوننٹ ہیں جو میں نے ابھی بیان کیے اس کا سب سے بڑا کمپوننٹ جو ہے وہ چوری کا کمپوننٹ ہے جو تقریباً تین سو عرب کا سرکولٹ ڈیٹ سانانے کٹھا ہو جاتا ہے وہ چوری کی مد میں ہوتا ہے پھر کوئی دو سو عرب دولار کی ایسی ہے جو مہنگی بجلی ہے وہ سرکولٹ ڈیٹ میں چلی جاتی ہے اور پھر کوئی سو ڈیٹ سو عرب ہے جو ہم بل کر دیتے ہیں وابدہ والے لیکن وصول نہیں کر پاتے تو جو سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے چوری کا اس میں ابھی حکومت کی پیشرف تقریباً زیرو ہے جو چوری آج سے دو سال پہلے ہو رہی تھی تقریباً اتنی ہی اپ ہو رہی ہے تو اس حوالے سے تو سرکولٹ ڈیٹ نیچے نہیں آنے والا جو کانٹریبیوشن ہے مہنگی بجلی کی اس حوالے سے سرکولٹ ڈیٹ میں منیمل کمی آنے کی توقع ضرور ہے تو عمل اچھا ہے اس کا ایمپیکٹ بڑا منیمل ہوگا آپ دیکھئے کہ دو سال پہلے میں نے اپنا بجلی گھر کا بجلی کا بل دیکھ رہا تھا تو دس روپے فی یونٹ پڑھ رہا تھا جس میں بجلی کی قیمت اور باقی سارے ٹیکسز جمع کرنے کے بعد آج کا بل جو ہے وہ تقریباً ساڑھے سونہ پہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پچھلے دو سالوں میں تقریباً پینسٹھ فیصد تیریف جو ہے صرف گھریلو سارفین کے لیے بڑھا دیا گیا ہے تو اب جو عمل جاری اب جو عمل ہوا ہے اس کے نتیجے میں میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید چار سے پانچ فیصد تیریف جو ہے وہ کم کیا جا سکے جبکہ پینسٹھ فیصد بڑھایا گیا تھا پچھلے دو سالوں میں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق سلیم آپ کے وقت کے لیے ڈاکٹر فاروق سلیم ماہر اقتصادی امور ہمارے ساتھ موجود تھے گفتگو آپ نے سنی یا ایک بریک لیں گے جس کے بعد بات کریں گے کہ ہمارا آزادی کا خواب مکمل ہو چکا ہے یا اب بھی یہ خواب کچھ ادھورا ادھورا ہے اس پر بات ہوگی یہ نظارہ لاہور کی لیبرٹی مارکٹ اسلامباد کے دامنے کوہ اور کراچی کے سی ویو کا نہیں ہے بلکہ یہ منظر ہے پاکستانی قوم کے دلوں کی دھڑکن بعد یہ کشمیر کے سری نگر شہر کا جہاں کامیز افواج نے انٹرنیٹ پر پابندی آیت کر دی نوجوانوں کو باہر نکلنے سے روکنے کے لیے کرفیو کا نفاظ کیا لیکن گزشتہ رات بارہ بچتے کشمیری نوجوانوں نے کابز افواج کا کرفیو توڑ ڈالا سری نگر کی سڑکوں پر نکل آئے آتش بازی کے ذریعے اپنے پیارے وطن پاکستان سے والہانہ محبت کا اظہار کیا سری نگر سے لے کر جمہو تک کشتوار سے لے کر لداخ تک پوری کشمیری قوم نے پاکستان کا یوم آزادی منایا جہلم کے پانیوں اور جمہو کے میدانوں لداخ کی سنگلاک چٹانوں چنار کے سرسبز و شاداب جنگلوں میں ایک ہی آواز گوشتی رہی اور وہ نعرہ وہ عظم وہ جذبہ پاکستان زندہ بات تھا کشمیر کی دھرتی پر ایک ہنارہ سنائی دیرا ہے ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا 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 ہے آج حکومت پاکستان نے بزرگ حریت رہنما سید علی گلانی کو نشان پاکستان دے دیا ہے سید علی گلانی کو یہ نشان پاکستان دینا اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستانی قوم کشمیریوں کی اخلاقی سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گی یہ اقدام اس بات پر مہرے تصدیق سبت کرتا ہے کہ کشمیر کی آزادی در حقیقت تقویل پاکستان ہے گزشتہ سال پانچ اگست کے اقدامات کے بعد بھارت نے کشمیری عوام کو ایک پجنے میں بند کر دیا ہے بھارت نے اپنے جابرانہ قانون سازی کے ذریعے کشمیریوں کا ایک الگ قوم کے حیثیت سے ان کو تسلیم کیا ہے بھارت کشمیریوں کے زمینوں پر زبردستی قبضہ تو کر سکتا ہے مگر کشمیریوں کے دلوں پر راج اس کا ایک ادھورہ خواب رہے گا پوری بادی میں پاکستان کے یوم آزادی پر جشن اور بھارتی یوم آزادی پر یوم سیاح منانا کشمیریوں کی بھارت سے نفرت کا اظہار ہے بھارت بندوق کے زور پر کشمیریوں کو آنکھیں تو دیکھا سکتا ہے ان پر تشدد تو کر سکتا ہے جبر کی آواز تو بن سکتا ہے لیکن مودی سرکار کشمیریوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی جرت نہیں رکھتی ہے پاکستان نے مسئلہ کشمیر کو اجا کر کرنے کے لیے ویرو نے ملک اپنے سفرا کو پاکستان بلایا اور ان کو گائیڈ لائن دی پاکستان نے کشمیر کے شہدہ کو ہیرو کے طور پر پیش کیا ان کے نام پر ٹکٹ جاری کیے ٹرینوں پر ان کے پوسٹر آویزہ کیے گئے تکمیلے پاکستان کے ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے نوجوانوں کی قربانیوں کے ساتھ ساتھ بھارت مقبوضہ کشمیر کے خوریت رہنماوں کو جیلوں میں ڈالتا ہے تو پاکستان سے رشتوں کی وجہ سے بھارت نے الزام آئیت کیا ہے کہ پاکستانیوں سے روابط رکھنے اور آج دیلی سمیت بھارت کی دوسری جیلوں میں قیدو بند کی سوکتوں سے گزر رہے ہیں یا ان پر تشدد بھی کیا جاتا ہے آج پاکستان میں یوم آزادی کی تقریبات منائی تو جا رہی ہیں لیکن ابھی بھی آزادی کا خواب اتھو رہا ہے یہ خواب کشمیر کی آزورہ ہوگا ہر پاکستانی کا حق بنتا ہے کہ وہ کشمیریوں کے لیے اپنے دل میں احساس کو جگہ دے اور ان کے لیے جو کر سکتا ہے اس کو عملی شکل دے وہ رضم انداز میں آگے بڑھیں اور دنیا کے ہر فورم پر ان کے لیے اپنی آواز کو بلند کریں اس طرح پاکستانی عوام کے جذبات کو دیکھتے ہوئے مسئلہ کشمیر کو حل کرانے کے لیے حکومت کو ایک محصر حکمت عملی کے مطابق عوامی رہنمائی کرنی چاہیے جو ہمارے مظلوم بھائیوں کے نجات کا سبب بن سکے اس وقت کشمیریوں کی جدوجہ منطقی اجام کو پہنچنے ہوئے دکھائی دے رہی ہے اور آج پاکستانی عوام بھی اس عظم کو دہرہ رہی ہیں یوں میں آزادی کے موقع پر کہ میرے جیتے جی تیرے شہروں پر آسیب کی زردی چھائے کیوں تیرے سر سے آنچل ڈھل کے کیوں تیرے نین کول مرچائیں کیوں سر رکھ دیں گے ہر پتھر پر جا رکھ دیں گے ہر ڈالی پر ہم آنچ نہ آنے دیں گے کبھی اس دیس کی خوش اقبالی پر یہ تو تھا آج کا دستک آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے جاتے جاتے بان یہ پاکستان قائد عظم محمد علی جناہ کیا کہتے تھے اس کی ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں